نمسکار دوستو سبھی بھائیوں کو رام رام دوستو آج سات سپتمبر دو جار چوبیس دین ہے کیا بھائی آج سنیوار چلیے دوستو جانتے ہیں دلی اجازبور منڈی میں آج کا پھالوں کا کیا بجار چلا آج کیا کیا ریٹ ہے جی سب سے پہلے بات کریں گے دوستو آج انار کی چلیے آپ کو انار کی لای بولی دکھا دیں آج کیا ریٹ چلے جی بکری کسی چلی اور دوستو کل بھی دلی میں برسات ہوئی تھی اور آج سبہ بھی پھر دلی میں برسات ہے دیکھو ریم جیم ریم جیم حلکی حلکی برسات چلو ہے جی اس سمیں ایک گھنٹ ہو گئے بلکل حلکی حلکی برسات ہے چلیے جان لیں گے آج کیا رپورٹ ہے جی بکری کسی چلیے وہ آج ہے وہ آج ہے یہ شاندار نار ہے دو چار دن پر لے دکھتو ایسے نار تھی دیجی اب آئے بہو جی نمسکار دی آؤ رانا صاحب کیا حال ہے بڑا شاندار مال آیا جی آج مال بہت بڑی ہے رانا صاحب اچھا جی اس سے بڑیاں بھی آ رہے جی ویسے موٹے ہاں بڑیاں بھی آ رہے رانا صاحب اچھا جی لیکن بجار میں فرق آگے رانا صاحب پہلے سے کیا بات جی دیکھو رانا صاحب تیجی بہت کر رکھی تھی اچھا جی بجار تو تھوڑا لیبل میں آنا ہی تھا ہاں جی ایک آج بیٹے ساڑے گیارہ سو بھئے بارہ سو بھئی ساڑے بارہ سو بھئی ساڑ بھئی ساتر بھئی عشق بھئی تیرہ سو ربے تیرہ سو ربے ماشٹر بڑا خوسون نہیں آجی ہے ہاں ہن جی ہن چڑھا ماشٹر بڑا دعند پہ راجی سستو نے سے ہےن جی ماشٹر خوسون نہیں رانا صاحب باشٹر ڈیلا ہے پیچھے سے ڈیمان کیا آرilant اچھا جی خراب کروالی میں نے آپ کو پہلے دن ہی بولا تھا شیف کے جو تین یار پینتی سور پر نکالے نا شبلہ کے وہ غلط ریٹ تھے آگے کسی کے پیسے نہیں پڑے بہت نقصان کیا لوگوں نے تین یار پینتی سور والے دو دو ہیار پیچ کے آئے یہ کھڑے ہیں سامنے اچھا دی ہاں ہیار سے لے کے پندرہ سور پر نقصان کیا ہے شروع میں جب نقصان ہوگا تو گرہ کب نہیں پڑ جائے گا اور دو سور پر کلو پگیچیں مانگ رہے ہیں بیس رو پر کلو کھرچا ایک سو نبی رو پر کلو ہمارے بھائی صاحب نے آنا گھریز آتا تین سور پر نقصان ہے وہ ہی بیج دیا دو سو تین رو پر کلو وہ ہی بیج دیا وہ بڑیا کیا ہر چیز کی رانتا لیمیٹ ہوتی ہے مارکٹ میں پیسہ نہیں ہے اس ٹیم میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو یہ تو گریب آج بھی کو کھانے پینے کو مل جائے سب سے بڑی ہے جو چیز گریب آج بکے مو لگے گی نا رانتا بکتی رہے گی یار میں رکھنا شاہوکار مہنگی ایٹم کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں گریب آج بھی جو چیز کھائے گا نا وہ اجت سے بکے گی کبھی بھی نوڈ کر لینا تبھی کہتے ہیں گریب کی دعا لینی چاہیے بد دعا نہیں لینی چاہیے ہم شروع سے ایسی فیور میں ہے کہ نوربال لیٹ ہونے چاہیے مال بکنا چاہیے جہاں دہ تیجی آئے گی مو سے اتر جائے گا رانتا اب ریٹ پہلے سے سوپ جاسر میں ڈیڑھ سور پہ ڈپے ڈاؤن ہو گیا اچھا فرق پڑ گیا تھوڑا مانڈی میں اب بھی وہ دو جار ڈا ای جار پچیس ہو کے اکیس رانتا صاحب وہ جو تین یار مانگ رہے تھے دو ڈائی جار والے لے کے بیٹے ہوئے بک نہیں رہے بس ایسی پٹے ایسی لے کے بیٹھے اور دو دو ڈپے پانچ پہ ڈپے یا تو دو سڑ ڈپا بیچ لو یا دو گھاڑی بیچ لو ٹھیک ہے جی اور شاہد تک دو سڑ ڈپا دو ڈپے کر کے بیچتے رہیں گے تو دو جار کا کیا ڈائی جار کا بیچ لیں گے ٹھیک ہے جی گوبال بکتے ہیں کم بکتے ہیں جادہ نہیں بکتا چلو کرو بول لی جیس کی چلو بیٹ ایک آباز بیٹے یہ رانتا صاحب نئی پسل شروع ہو گیا ہے شولاپور میں بھی نہیں پسل ہے مجبورتی دیکھو انار کی اندر سے بڑیا نکلے گا جی بلکل کاٹ لال ہے لالا جی یہ یہ والا دیکھو جی ہرا مال ہے اور ویسا یہ انار ایسی کوالٹی ہوگی اس کا دس دن کچھ نہیں پکڑے گا اب یہ مال اوڑی سا جائے گا بیچ میں سے کٹنا بیچ میں سے کٹنا اس کو یہ دیکھو کاٹ انار کی یہ اناروں کا دس دن کچھ نہیں پکڑے گا جو منڈی خراب کری نہیں رہا تھا گجرات کی مال آرہے ہیں اندر سے کالے نکل رہے ہیں اچھا جی دینہ بھائی کل ایک شیطہ پوروالا آیا تھا پرسوں پہ جارے کو منہ کیا تھا گجرات مت لی ہو ناسی کا کارڈ کے دکھا دیا گجرات پیل دیا اس کو بجارہ پڑ گیا تیس جار کا نقصان کر کے آیا بڑا شاندار مال دی ہے تو کارڈ دیکھو انار کی مجبوطی دیکھو کتنی ہے بھائی اٹھے ہجار ہے بیٹے مو سے بولنے جاو بیٹے ساڑھے چھے سو بھائی ساٹسو بھائی ساڑھے ساٹسو بھائی آٹھ سو بیٹے آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے نو کلو نکلے آدھی آرہ مہم مگاتے نہیں ہمارے پاس چلتے ہماری دکان داری میڈیم بنی ہوئی ہے مہم مگاتے نہیں رہا تیر دیار کا مکایا کے ساب تک لے کے بیٹھے رہے ہیں کہاں سے کہاں تک کی ریٹ بتائی جو بجار ہے پانچ سو روپے سے لے کے بارہ تیرہ سو تل موربن ریٹ ہے بڑی آمالوں کا جو دس کلو بارے بہت بڑی آئی فائی آرہے ہیں پندرہ سولہ سو روپے بک رہے ہیں اچھا جی این ریٹوں میں مال بکتا رہتا ہے بسر یہ ریٹ ٹھیک ہے رانا صاحب یہی ریٹ ہونا چاہیے جیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے دے رہے دے رہے موٹا ماغ رہا تھا آٹھ دانا بیٹے لے بیٹے ہاتھ لگا انار کو بیٹے واہ بہجی واہ انار کی کوالٹی ہے اب یہی انار رانہ دہا ڈیڑھ سو روپے کلو واریٹ نکال رہے ہیں اچھا جی پچیس درپے کلو کھرچہ یہاں اس میں پھر پیاسے نہیں بننے سترہ سو لکھوں گا بیٹے سترہ سو لکھوں گا بیٹے سترہ سو لکھوں گا سترہ سو لکھوں گا سترہ سو ہو گئے ساڑھے پندرہ سو بھائی سو لکھوں گا سو لکھوں گا مال بڑھیا تھا جی ہے یہ رانہ کا بہت بڑھی آنارہ ہے ڈائی سو گرام سے اوپر کے دانے ہیں دیکھ لو پورا ڈائی سو گرام آپ کو بھی سائج کا پتا جی پورا بجن کا سائج رانہ صاحب ان کو دیکھ کے ان کے گھر کا سائج پتا دیتے ہیں دیکھ لو سارے کچھ ہو گئے یہاں آنے کے بعد دس سا نمر بڑھ گئے ان کی آسپیٹل جائیں گے پچاس یار پہ پہلے جمع کرانے پڑھیں گے باپسی کی کوئی قرانٹی نہیں رہا تھا ٹھیک آج اور یہ پجاک نہیں آج کا دندہ بن گیا ہے آج بھی ہمارے کو کسی گریب کی قرآہ پہ جانا ہے یہی دندہ ہو گیا آسپیٹل والوں کا اچھا جی اچھ بھی نہ ہونے ایڈبٹ کر دیں گے لمبا پا دیں گے جی بس اے سی ڈی ٹی ہو جائے گی آج بھی کہے گا یہاں کبھرات ہو رہی ہے آسپیٹل جاتو کہیں گے جمع کراتو اور یہاں ہاں ساسکین کی جو ہے لائف بڑھ جائے گی جی آسنا ضروری ہے رانہ صاحب خون بڑھتا ہے آسنے سے یہاں پہ انار بھی کھلا رہے ہیں خون بڑھا رہے ہیں آسان بھی رہے ہیں خون بڑھا رہے ہیں اینے سے بہت بڑھیا بہجی آلار کی مجبوطی دیکھنا بیٹے کتنی ہیں بیٹے لے بیٹے فیک نہیں کمالا یار گھر پہ کچھ نہیں دے گی دوبارہ کتنے ہیں ایک آج بیٹے نو سو پچاس ہے بہجی نو سو پچاس ہے بیٹے نو سو پچاس ہے باسٹر یہ رانہ صاحب سو گرام سے اوپر ہے ایک سو دس گرام کی گولی ایک سو دس ربے کلو وہاں بھگ رہی ہے اس کے اوپر بیس ربے کلو خرچہ ایک سو تیس ربے کلو یہاں بڑھتی ہے یہاں سات سو بڑھ رہے ہیں بتاؤں ان کو اشیر بے کلو چاہیے یہ والے سات سو بھائی سات سو سات سو بھائی خون سے بھولو بیٹے دس بھائی بیس بھائی ساڑھے ساڑھ سو بھائی ساڑھے سات ہوگے بیٹے اس میں لکھتا بھائی جس کے رہنے ہو ساڑ بھائی سات ستر بھائی اسی بھائی آٹھ سو بیٹے آٹھ سو وہ ہی جانا پڑے گا لینے کے لیے بیٹے پتہ لگ دے گا خرچہ کتنا ہے اس کے اوپر دس دن کچھ بھائی کوالٹی دیکھو مجبوطی دیکھو آٹھ سو بھائی آٹھ سو بھائی آٹھ سو بھائی آٹھ سو بھائی چلیے دوستو جانتے ہیں سوڑا نمبر سیڈ جو سوڑا نمبر سیڈ میں اہاں پر امرود بھکتا ہے آج کی کیا کچھ رپورٹ ہے جی امرود کی کہاں کہاں کہ مہا لائے بھکری کیا جی چلی کون گوڑ بیٹھے جی یہاں پر سب ہی آڑتیاں جی تقریبا 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 ساری بیٹھے جی لو جی فرمان بھائی سا بیٹھے سروعات میں نمسکاً رو بھائی سابجی نمسکاً جی کیسے ہو بھائی سابجی آم بے سے کبک کے ہو ایفری رانہ جی 16 ڈسر آخری دام تو اس کے بعد چمک گئی نہیں آپ تو امرود میں آگئے نا روٹ اور میں اتنے باہر آیا مجھے تو دکھے نہیں آپ رانہ جی یہ دکھو کتنا مال لگاوا ہے اچھا جی تو گاڑیاں لگ بک کتنی آ رہی ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں لگ بک مہارش کی آ رہی ہیں تین گاڑی کے لگ بک رتلام کی بھی دو تین گاڑیاں آ رہی ہیں اچھا جی تو گاڑیاں ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی بکری کیسی چل دی کل سے مارکٹ کیسی ہے جی ٹھیک ہے مارکٹ پڑا سا کیا بھاریس ہو جاتی ہے تو لہا سا فرق پڑ جاتا ہے اچھا جی تو آج کے سارے ریٹ بتا دو جی 65 روپے سے 80 روپے تک مہاراشتر کے لیے ہیں اور اپنا ایم پی والے جی ایم پی والے بھی ہی ہیں ہاں جی ستہ رسی اچھا جی اور اپنا یہ ہیمات چل دیکھا ڈانے ہیمات چل دکھا مات چل ہوگا گا گیارہ سو تو آج اپنے پاس نہیں آتا جی اچھا جی موٹس نی آتا جی وہ تو اس ہوگیا نا جی پھر اندھی تو اندھی بس ایم پی مہاراشتر کے یہی ریٹ چل رہے جی ہاں جاں جی اور اس کے علاوہ وہ نیچلے والے نہیں آرہے دوسرے وہ روترپور اگر آنے بھی نہیں آرہے روترپور اچھا جی بس آپ کے پاس سے ہی ہے کل سے مارکٹ کسی ماننی جائے گی کل سے مارکٹ آنے جی تھوڑا ٹھیک ہے ابھی بھاریس ہو گئی تھی بھاریس کی وجہ تھی تھوڑا ہاں کی کم ہوگی ہے بھاریس بند ہوئی ہے دیکھو پھر گراکی آتی چل یہ دن نواد بھائی صاحب جی موبائل نمبر جی بھائی صاحب ہے نا چوتھے دن میں مال آ رہا ہے چوتھے دن میں جس کا مال خراب ہو جاتا تھا اس کے ساملوب نقصان ہے اور جس کا اسی بھی گیا تھا اس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھے دوستو سوڑا نمبر سیڈ میں آج کے امرود کے ریٹ تھی لگ بھگ لگ بھگ بھائی صاحب نے ابھی کھلی وڑے آئے ریٹ برسات یہاں پر ہر رو جو ریجی چلیے دوستو جانتے ہیں پاندرہ نمبر سیڈ میں آج کا موسمی کا کیا بجار چلا آج کیا کیا ریٹ ہے جی چلیے جانتے ہیں بھائی صاحب کے پاس دوستو جس کی دکان پر جیچی مساملی ویسا ریٹ ایک دو رپے گلوں کو پرنچے چلتا رہت ہے کوالٹی کے صاحب تھی چلیے جانتے ہیں دیپک گو گیاں کمپنی کے پاس آت گا کیا بجار بہو جی رام رام جی رام 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 صاحب بہو جی کیا بجار چلا جی آج کل سے مارکٹ کیسی بڑی ڈمانڈ آ رہی مساملی کی دو تین دن سے چاہے بنائی نہیں سکا جی کام میں یوں جارہ ہے آج ڈی ٹ엌 ڈب Economic where j youtube is not possible تو لگ پہ کچین커ٹ عنہ رہی 빠و جی آج 107 گار یا اچھا ڈی آج 60 ڈی آج ک bewگ لوگ رام رام ل brethren ڈاع visa قرط سے ڈالک آج ڈبلعت جنی کی چکل بہری مشکلiy ڈبلعت جاس کوالٹ می توانچے structure چل رہے جی ہے چاہ نمبر 32 رو ہے اچھا جی اور تین نمبر جی ہے یہ تین نمبر 36 رو ہے اور میڈیوم جی یہ ہے میڈیوم 38 رو ہے اچھا جی اچھا جی اور یہ پانچ نمبر جی یہ پانچ نمبر کی سب سے زیادہ مارکیٹ ٹھیک چل رہی جی مارکیٹ ٹھیک ہے پیسے بننے ڈیمانڈ پوری ہے جی سامنے ڈیمانڈ پوری ہے آج چونتیس گاڑی کننو مالتا ہے کننو مالتا ہے آلیا جی ہاں دو گاڑی کننو کی امارے پاس ہے اپنے پاس بھی کہاں والی یہ یہ آگرا والی ابھی سے اتنی جلدی لیا ہے جی اگر ریٹ دیکھ کے کچھ ہی لیا ہے جی ریٹ دیکھ کے لیا ہے کہ ہائی کچھ ہی نہیں اچھا جی تو کننو کا کیا پیجار کھل رہا جی کننو کا باؤ جی بائی سربے کا پیجار ہے گولی نکال کے اچھا جی اور کننو جو کھائے گا پڑا پڑا ہوئے گا گلا کھڑا کرے گا اچھا جی اور گوس میں تو چل جائے گا مکسوں کے آہ وہ سکرین ڈال کے چل جائے گا اچھا جی جادہ کچھ ہے جی ابھی سے اور مالتا بھی آنے لگیا جی اچھا جی مسیت کی کرری جو مالٹا مچende کہ اس کے لئے کر رہا ہے ٹھا جی اچھا جی отсhi مالٹا کے کچھ مالٹا سے چل رہی ہے اچھا جی مالٹہ کا پاک کھار کھار گا مالٹا کا پیجار چل رہا ہے اچھا جی اور چار عمnymر patentی کا مل رہے ہیں ثلی اچھا جیenci پہ چل رہا ہے ٹھا جی چرری مالٹ خارج رہا جی اس لئے ہے ایٹم ہے چار جو اس کی ایٹم ہے ایک دو تین تو چلو پھر بھی ریڈی پٹری دکانوں پہ بگ جاتا ہے اچھا یہ دنڈیواد باہو جی بہت لوگ عباس جلالا پار پار کے دماغ کراب ہو دوستو ہے بھائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے جی ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ان کا بارہ مہینے سپیشل دوستو موسمی کا ہی کام ہے دوستو جانتے ہیں انہی نمبر سیڈ میں آج کا تربوز کا کیا بجار چلا آج کیا رپورٹ ہے جی اور جو اپنا تربوج منڈی ہے بڑی باری سمیل ہو رہی جی ہر گھڑیوں کے پاس بیشتے جمال بس یہ ہے بچری ہے گو میں کھاری جی باقی بہت بری آلت ہو جی تربوجی تو بہو جی نمسکار جی جی نمسکار جی جوان جی کسان جاگیا اندوستان سیرہ بھائی مہار جاگنا بھی چاہیے آج کیا رپورٹ چل رہی جی تربوجی رپورٹ بھائی جی دیکھو آپ کیمرہ بھارو یہ جو پرساتی مال ہے نا ہاں جی ہر جگہ باریس کی ویسے مال گاڑیاں ڈیمیج ہو رہی ہیں اچھا جی یعنی کوئی گاڑی بڑھیا تو ان میں دو تین ٹن تو دیکھو یہ دیکھو یہ جا رہا اچھا جی دو تین ٹن مال تو ایسا داگی نکلی رہا ہے اچھا جی اس میں نقصان جاتا ہے اور پھر باریس کے قارن بکری کم ہے اچھا جی بکری قارن میں تو یہاں پہ بندی میں بھی مال کم بکرائے بیار میں بارہ روپے سے لے کے اور اٹھارہ روپے لاشتر ہوئی ہے تو ایک گاڑی میں کتنے ٹن نکڑ رہا جی خراب دو جی جو چوبی پچھے ٹن کی گاڑی ہوتی نا اس میں چار ٹن سے بھی جاتا نکل جاتا ہے اچھا جی جو زیادہ ہو جاتی ہے برزاد کی تو وہ بیٹھے جاتی ہے پوری گاڑی ہوتی ہے اچھا جی یہ حال ہے اس ٹن کیونکہ برزادہ جارو طرف یعنی جاندہ میں ہاں جی سولاپور میں کجرات میں اور ایم پی میں سب سے کہ باری تو یہ ہی کامال ہے پھر یہ کیا بانے گا جی تربو جوالوں کا جی دیکھو نا کالی پڑی ہے مانڈی مانڈی پوری کالی ہے آندرہ کا نہ تو سردہ آرہا نہ تربو جا رہا ہے پھر گراک نہیں ہے دوسرا گراک بھی نہیں ہے نا اچھا جی مائک پاس کرو جی چاروں طرف باریس ہے باریس کے میں تربو جاتا گراک بھی کم ہے یوپی کا گراک کم ہے یوپی مال جاتا پنجاب کا گراک کم ہے پنجاب جاتا رائیستان میں تو تربو جیتنا بھکتا ہی نہیں سادھی بھی ہوں بھکتا ہے ابھی بھکری کم ہے جائے جوان جائے کسان جاگیا ہندوستان پھر کب تک بڑھے گی جی رائیوالی ہے بھاو جی رائیوال اس مہینے کے بعد بڑھے گی برسات کے بعد یعنی یہ چلہ ستم خیتوں میں تو بڑا نقصان ہوگا جی تربو جوالوں کو خیتوں میں جہاں پانی پر گیا جی ان کا تو بہت نقصان ہے اچھا جی بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ بھاو جی جب پانی میں سے تربو ایک بار پانی پڑھا نہیں ہوگی یہ ختم ختم ہو جا جا جی چلیے دوستو جانتے ہیں ڈلی جازپور منڈی پہ آج کا ناریل پانی کا کیا پجار چلا منڈی پہ کتنی گاڑی ہیں آج کی کیار پورٹ ہے جی چلیے جانتے ہیں جگدیس بھائی صاحب سے کیار نمسکار بھائی صاحب جی جگدیس بھائی صاحب جی آج کی کیار پورٹ ہے بکری کیسے چلی بکری آج تھوڑی سینک برسات ہو رہی تھوڑی سی ڈاؤن برسات تو کل بھی ہوئی جی برسات تو اس کے لئے جہر آتا تھا آج کی کیار پورٹ ہے جو اپنا سنسائن مارکہ سنسائن مارکہ جو پرنی کا ریٹ ہے ہمارا پانسو پچاس روپے تھا اور کل کیسا تھا کل سے آج ویسے مارکٹ کسی کل سے آج ڈاؤن ہے مارکٹ کل تیز تھا اور ویسے جو پرچون کے مال پرچون ہے وہ ساٹھ روپے چلتا پرچون ساٹھ روپے تو سم لوگ منڈی میں سے سستے بھی مہنگی بھی ہوں گے ہر کوالٹی کا مال отлич گزرات کا ریٹ لگ گئے بی کوٹا کا لگ گئے جسہ دکھے والے کا لگ گئے اور جو سامنے وہ ٹوٹ کا مال ہے کل بی کوٹا کا لگ گئے بی کوٹا کے کیا ریٹیات بی کوٹا چلا پچاس روپے اور یہ اپنا گزرات کا یہ چلا 33 37 موبائل نمبر موبائل نمبر ہمارا ہے نینی آنوے نینی آنوے چھے سو تیز سات سو چوبیس دنیواد بائی صاحب لو جی ادھر تو بائی صاحب جو پردان جی بیٹھے جی یہاں پردان جی بیٹھے جی یہاں پردان جی بیٹھے جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی محلیت آر رابطی محلیت آر راہت ساں سنکر و باانی مالک آجاتا شاہی کرنے کے لئے کبھارا سنکر و باانی مالک آجاتا سانی کرنے کے لئے کبھا کبھار رکھا ہی روکھنے کیا جاتا تو سانس سکین کو لیجھ لیتی ہے وہ پارمتی کو آجاتے کیا بتاتی ہے اور کیا پارمتی سنکی ہے جا لو لگا دیئے موسیقی 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 نجا رہے ہیں لے رہے جیساں نجا رہے پھل سب بھولے کی قلپ ہے ٹھیک ہے جی پہلے بھی آپ کے پاس پہلے مات ماتے بہتر ماتے پہلے آتے رہتے ہیں یہ اپنے پاس آتے رہتے ہیں مال سے پھری ہو لیے جی آج اپنے کیا ریڈ چلے جی مال دیکھو جی بھی کوٹا دیا ہے یہ پنتالی سے پچاس ہفے اچھا جی یہ مدود اٹھاون ساٹھ ہفے دیا ہے مارکٹ ہے ٹھیک چل رہی جی پہلی بار ہوئے برساتوں میں اب کی بار مارکٹ ٹھیک ہے کئی سالوں کے بعد بیماری پھیل ہوئے نا دانا جی کہاں پر جی اس میں جا رہا جی بیماری نہیں ہونا چاہے دنگو ہو جائے نا جی سارا گھر خراب ہو جائے گلو پینی چاہیے ان دنوں میں گلو بیل کا جوس بھی پینا چاہیے دن نواد باو جی огростی کیوی کتنی مہنگی ہو گیا ہے دن نواد باو جی موپائل نمبر جی 9 3 1 2 8 3 2 6 7 8 8 0 1 2 1 5 1 اور پردان جی وہاں پر پائنے پل میں ہے کونسی دکان ہے جی بی ایک سو بیالیس بی ایک سو بیالیس بیالی پہ ہے جی لگری جی گاڑی آج ہے وہاں آجا کی لگی گیا اچھا جاؤں گا جی آج ہے